مبارک ہو شغے ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے آج میں تمام مسلمانہِ نبیدر بالخصوص اور بالحموم تمام جیگر اپنائے وطن اور مسلمان عالم کو سب سے پہلے عید میزاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہے آج کے اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے اور آپ کے آخہ حضور آخہِ نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ساری دنیا کے لئے تمام عالموں کے لئے رحمت اللی العالمین ہیں آپ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لئے بھیجے گئے ہیں اور آپ کا پیغام ساری انسانیت کے لئے ہے آج کے اس خصوصی موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری انسانیت کے لئے اصوا ہے آپ کے لائے پیغام پر عمل کر کر آپ کے بتائے طریقے پر چل کر ساری انسانیت نجات حاصل کر سکتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عومِ ولادت پر آپ کی ملاد پر مختلف لوگ مختلف انداز میں خوشی مناتے ہیں کوئی کسی انداز میں کوئی کسی انداز میں کوئی جلسے مناخد کرتے ہیں کوئی اجتماعات مناخد کرتے ہیں کوئی تحریر کے ذریعے آپ کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں تو کوئی دیگر امنا وطن میں آپ کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں اور کوئی جلوس وغیرہ کا انہیں خات کر کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کوئی کھانے پکاتے ہیں لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں بہرحال یہ سارے مسلمان اور ساری انسانیت آپ کے اس یومِ ولادت پر اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے بیدر میں بھی کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے گزشتہ بارہ تیرہ سال پہلے یہاں پر ایک میلہ جلوس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ہر سال اس کے اندر عاشقان رسول کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے الحمدللہ کیوں نہ بڑے آخا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی جن کی تعلیمات ساری انسانیت کے لئے ہیں کیوں نہ آپ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچا جائے کیوں نہ آپ کے اسوے کو عملی طور پر اور زبانی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اسی مقصد کے لئے لوگ اپنے محلوں کو سجاتے بھی ہیں اپنے کاروباری اداروں کو برخی خم خموں سے بھی سجاتے ہیں پکوان بھی کرتے ہیں ہر طرح سے خوشی مناتے ہیں اور الحمدللہ میں آج یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ہر چیز نام کمل ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس سال یہ جو کوویڈ نائنٹین کی وبا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس نے سارے دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کر رکھ گیا ہے کئی بڑے بڑے معاملے ہمارے سامنے آئے اور گزر گئے لیکن اس وبا کے پیش نظر ہر طبقے کے ہر ذات کے ہر شخص نے اپنی اپنے طور پر اس میں حجات بڑھتی تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے یہاں تک کہ حج جیسے مخدس فریضے کو بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے روک دیا گیا صرف چند احباب حج کی فریضے کو ادا کرے اس طرح کئی عیدے گزر گئیں رمضان گزر گیا بخرید گزر گئی اور دسیرہ گزر گیا اور دیگر کئی عیدے گزر گئیں لیکن جو ہےنا لوگوں نے اس کو صادقی سے منایا تاکہ اس سے نمٹا جا سکے اور اس وبا کو روکا جا سکے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج یہ کورونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور آخہ نامدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کے اس مہینے کے صدقے میں اے اللہ اس بیماری کو ختم کر دے اور اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینج دے میں یہ آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جلوس میلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نکالا جا رہا تھا اس سال کوویڈ نائنٹین کے خواہد کے پیش نظر جو گائیڈ لائنز حکومت نے جاری کیا ہے اس کے مطابق ہم نے یہ تیع کیا ہے اپنے دیگر تمام رخواب کے ساتھ مشابرت کے بعد کہ اس مرتبہ یہ جلوس نہ نکالا جائے ویسے میں حکومت کی جو گائیڈ لائنز آئے ہیں وہ گائیڈ لائنز کی مضمت کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ حکومت بنا سوچے سمجھے بغیر عواقب و نتائج کو جانے کے کچھ ایسے گائیڈ لائنز جاری کر دیتی ہے جس پر عمل کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ عید الہزہ کے موقع پر صرف پچاس لوگوں کو نماز عید الہزہ کی اجازت دی گئی تھی یہ کئیسی عجیب و غریب بات ہے ہم نے پہلے ہی کہا جہاں روزانہ کی نماز سو دیڑ سو آدمی مل کر پڑھتے ہیں وہاں پر صرف پچاس لوگوں کی نماز عید الہزہ ادا کرنے کی بات گائیڈ لائنز میں لکھی جانا ایک عجیب و غریب بات تھی یہ ناخویل عمل بات تھی اب حکومت کی گائیڈ لائنز تھی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے نماز عید ادا کی اور یقینی طور پر نماز عید میں تو دوزانہ کی نماز صرف پانچ گناہ زیادہ لوگ دس گناہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں کافی لوگ جو ہے نا اس پہ شریک رہے ہیں نماز عید کی پولیس جانتی ہے حکومت جانتی ہے لیکن اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکے کیونکہ یہ فرض معاملہ تھا اس کو عدا کرنا ضروری تھا وہ عدا نہ کرتے تو عید نہیں ہوتی تھی اس لیے جو ہینا جیسا کرنا تھا کیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت ایسے گائیڈ لائنز جاری ہی کیوں کرتی ہے جس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو آج یہاں عید میراد النبی کے سلسلے میں جو گائیڈ لائنز حکومت کی جانب سے آئے ہیں اس میں بھی مجھے شدید اختلافات ہیں سب سے پہلا اختلاف ہوئی ہے کہ گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ خبرستان میں جمع ہونے پر پابندی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کون سے خبرستان میں لوگ جا کر جمع ہوتے ہیں سوائے نماز جنازہ کے علاوہ کوئی بھی خبرستان میں جا ہوا نہیں ہوتے خبرستان میں جاتے ہیں صرف اپنے بزرگوں کے خبور پر فاتحہ درود کے لیے اور سب لوگ انڈیجوال جاتے ہیں کوئی جمع نہیں ہوتا تو پھر ایسی بات گائیڈ لائنز میں کیوں کہی گئی پھر دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپیکر کے لگانے پر پریچنگ وغیرہ کے اوپر بھی جو ہے پابندی کی بات گائیڈ لائنز میں کہی گئی ہے میں حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ساؤنڈ پولوشن کے ذریعے کورونا پھیلتا ہے اگر نہیں پھیلتا ہے تو پھر یہ جو ہے آپ سپیکر پر پابندی کی کیوں بات جو ہے نا گائیڈ لائنز کے اندر لکھے ہیں صرف اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات کے موقع پر آپ کی جو تعلیمات ہیں جو ساری انسانیت کے لئے ہیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ان تعلیمات کو علماء کے خطابات کے ذریعے بیانات کے ذریعے لوگوں کے اندر پھیلائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توسیمیں جو ناتے لکھی جائی ہیں پڑھی گئی ہیں ان ناتوں کے نظرانے لوگوں کے سامنے پیش ہو جس کو سن کر لوگوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بڑے احترام بڑے اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ہوتا یہ ہے کچھ خوالی وغیرہ جو آپ کی تعلیمات جو لوگ اس کو سنگیت میں سننا چاہتے ہیں سنگیت میں جو ہےنا ان تعلیمات کو جو ہےنا خوالی کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں رہتی کسی مذہب کے خلاف کوئی نعارے بازی نہیں ہوتی کوئی جو ہےنا ساؤن پولوشن کے طور پر کوئی اس میں ٹھائر کر تخریریں تو نہیں کرتا تو پھر آئیسی گائیڈ لینڈز کیوں جاری کی گئی ہیں جو ناخابل عمل ہیں اور پھر لوگ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے کو لے کر اس خوشی میں لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں نوجوان بچے اخیدت اور احترام میں برخی خمخمے لگاتے ہیں پھرارے وغیرہ لگاتے ہیں تو پھر کھانا کھلانے پر پابندی کیوں شادی خانے میں جب کھانا کھا سکتے ہیں تو پھر جہانا اگر لوگ جہانا گلیوں میں وغیرہ کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر اس پر پابندی کیوں صرف اتنا کہہ جانا کہ کام کوئی بھی کریں کوویڈ پروٹوکال کی جہانا پابندی کریں کوویڈ پروٹوکال صرف یہ ہے کہ آپ جہانا سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کریں آپ ماسک لگائیں سائنیٹیزر کا استعمال کریں اور جو بھی کوویڈ سے متعلق جو گائیڈ لینڈ آئی ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں صرف اتنا ہی گائیڈ لینڈ اگر آ جاتی تو سبھی کے لیے خابل عمل بات چی لیکن اس قسم کے جو سپیکر پر پابندی خبرستان جانے میں پابندی کھانا کھلانے میں پابندی یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں یہ سعودی باتوں کے خطہ نظر جلوس کے اوپر جو پابندی کی بات جو کہی گئی ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے یقینی طور پر جلوس میں دس پندرہ بیس ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں اور تمام لوگوں میں ہم نہیں جانتے کہ اس میں کون مریض ہیں کون نہیں ہے ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں آپس میں جو ہے ٹکراتے ہیں تو پھر اس بیماری کے جو اب الحمدللہ کم ہو رہی ہے بڑھ جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم میلات جلوس کو کل جماعتی میلات جلوس کو موقف کرنے کا ارادہ کیا ہیں انشاءاللہ و تعالی میں تمام بیدر کے اور آتراف و اقناف کے سارے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل میلات اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو کل جماعتی میلات جلوس نکالا جاتا تھا وہ اس سال کے لئے موقف کیا گیا ہے انشاءاللہ آئے کے سال پھر بڑے ہی جوش اور خرش کے ساتھ بڑے ہی شاندار پیمانے کے ساتھ ہم نکالیں گے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ یقینی طور پر آپ تمام لوگوں نے اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے اور کوویڈ پر عمل کیا ہے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو خبول کرے اور ہمارے دلوں میں حضور آخی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور کٹ کٹ کر بھر دیں اور آپ کے ہر عمل پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ